اسلام علیکم ناظرین عثمان خان اوفیشل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی دوست بخیر و آفیت ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ناظرین امریکہ اور چین کے درمیان اس وقت حالات اتنے سنگین رخ اختیار کر گئے ہیں ایسی ایک زبردست رسہ کشی ایسی زورازمائی شاید اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آئی حالانکہ چین اور امریکہ کے درمیان کا کمپیٹیشن آج کا رہی ہے کافی دہائیاں ہو گئی ہے کہ چین امریکہ یہ دونوں ہی دنیا میں ہمپلہ اور ایک دوسرے کے مدد مقابل نظر آ رہی ہیں لیکن ناظرین ایسا کیا ہوا ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ اتنی سنگین رخ آخر کیوں اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آج امریکی صدر کو اپنے سٹیٹ یونین ایڈریس میں صاف صاف الفاظ میں یعنی کوئی لگی لپٹی نہیں کوئی گھما پھرا کے نہیں کوئی مانی خیز الفاظ میں نہیں بلکہ صاف صاف الفاظ میں اور واشگاف الفاظ میں چین کو للکارا گیا ہے اور امریکہ نے چین کے متعلق اپنے عظائم واضح کیے ہیں ہم چین کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں اور اب چین کا راستہ کیسے روکا جائے چین کو لگام کیسے ڈالی جائے یہ تمام تر باتیں جو ہیں واضح طور پر امریکہ نے اپنے ارادے ظاہر کیے ہیں اور اس کی بلیادی وجہ کیا ہے اس کی بیگراؤنڈ میں کیا کہانی ہے اور آخر یہ سب کچھ امریکی صدر کو کیوں کہنا پڑا اتنا سخت موقف اور اتنا سخت ردعمل چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کے قدم روکنے کے لیے کیوں امریکہ کو دینا پڑا اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں پہلے ذرا آپ امریکی صدر کے جو الفاظ ہیں جنہوں نے دنیا کو حیران کر دیا ہے ان الفاظ نے انہیں ملائزہ فرمائیے ناظرین جس میں امریکی صدر کہہ رہے ہیں ہم چین سے جنگ نہیں چاہتے مگر ہم چین کو ہر مقابلے میں ہرا دیں گے یہ کام ہم کریں گے اور اس کے لیے ہم تیاری بھی کر چکے ہیں ہم چین سے ہر مقابلے میں جیتیں گے کیونکہ ہم چین سے مضبوط پوزیشن میں ہیں سٹیٹ یونین ایڈریس میں یہی پر بات ختم نہیں ہوئی بلکہ ناظرین امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے ریپیبلیکن پارٹی کے دوستوں سے یہ سنتا آیا ہوں کہ چین کی طاقت اب امریکہ پر بھاری پڑ چکی ہے چین ہم سے آگے نکل چکا ہے یا پھر آگے نکل رہا ہے چین کی طاقت ہم امریکیوں کے لیے اب ایک بہت بڑی آزمائش بن چکی ہے چین نے ہمیں پیچھے دکیل دیا ہے اور ہم ان سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں چین اب اروج کی طرف بڑ چکا ہے جبکہ امریکہ کا زوال جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے یہ باتیں ریپیبلیکن پارٹی کے سربراہ کہتے ہیں مگر میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ اب وقت زیادہ نہیں رہا ہم چین کو ہرائیں گے ہر صورت میں ہرائیں گے اور ہمارے پاس چین سے اب بھی اچھی اور زیادہ صحت مند معیشت موجود ہے اور ہم اپنا گیم پلان جو ہے وہ دیں گے یہ الفاظ تھے امریکی صدر کے جو انہوں نے استعمال کیے اپنے سٹیٹ یونین ایڈریس میں یہ الفاظ کیوں استعمال ہوئے آخر اس کی وجہ کیا ہے اس کے اندر کی کہانی کیا ہے اس پر ہم بعد میں آتے ہیں لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی امریکی صدر کے ان الفاظ کے علاوہ امریکہ میں کچھ اور بھی ہوتا ہے چین کے حوالے سے یہ حیران کن بات ہے کہ چین جو ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے اور اسے اس طریقے سے چھیڑنا یا اس طریقے سے سرعام للکارنا بہت سے سوال کھڑے کرتا ہے لیکن یہاں پر آپ کو بتاتے شلے ناظرین کہ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے خاص طور پر چین کو فوکس کر کے امریکہ میں ہر سال ایک کانگریس میں ریپورٹ پیش ہوتی ہے جس میں امریکہ کے اعلیٰ ترین اہددار امریکی ایجنسیاں امریکہ کے دفاعی ادارے صفحے اول کے دفاعی ادارے پینٹاگون کے جو اعلیٰ اہددار ہیں وہ یہ ریپورٹ پیش کرتے ہیں اور اس میں یہ بتاتے ہیں کہ چین اس وقت کہاں اور کس پوزیشن پر دنیا میں کھڑا ہے اس سال کی ساری سرگرمیاں چین کی بتائی جاتی ہیں اور اس میں امریکہ کہاں پر طاقتور ہے کہاں پر کمزور پڑ چکا ہے چین نے کہاں پر زیادہ جو ہے طاقت اکٹھی کی ہے کہاں پر وہ زیادہ اپنا سر و رسوخ بنانے میں کامیاب ہوا ہے کہاں پر کونسی جگہ جو ہے وہ ہمارے کنٹرول سے ہمارے بس سے باہر ہو رہی ہے معاشی طور پر ہو فوجی اعتبار سے ہو چاہے وہ ملٹری بیسز کی صورت میں ہو فوجی اڈوں کی صورت میں ہو یعنی ہر لحاظ سے ایک کمپلیٹ ریپورٹ جو ہے وہ کانگریس میں پیش ہوتی ہے اور اس ریپورٹ کے مطابق پھر آگے ایک چائنا کمپیٹیشن بل جو ہے وہ امریکہ میں پاس ہوتا ہے اور اس کمپیٹیشن بل کے بعد اس میں ناظرین ایک اربہہ ڈالر کا بجٹ جو ہے وہ پاس ہوتا ہے جس کو صرف اور صرف اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ چین کا راستہ روکا جائے اس کے مفادات کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی جائے اور چین کو اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو اس کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت کو اس کی معاشی سرگرمیوں کو ہر چیز پر ایک لگان ڈالنے کے لیے اس پیسے کا استعمال کیا جاتا ہے نئے اتحاد کھڑے کرنے ہو یا نئی اپنی جو طاقت ہے مختلف دنیا کے حصوں میں وہاں پر قائم کرنے یا پرانے اتحادیوں کو مضبوطی سے کھڑا کرنے ان تمام تر معاملات کے لیے اس پیسے کو خرچ کیا جاتا ہے یعنی بہت زیادہ چین کی طاقت کو امریکہ میں سیریس لیا جاتا ہے اور یہ اب سے نہیں ہے بلکہ پچھلے کچھ سالوں سے یہ کام اسی طرح سے ہو رہا ہے اب ناظرین ہم اس طرف آتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے ناظرین دنیا میں یعنی دنیا کے ممالک ہوں یا پھر خود امریکہ ہو چین کو اپنا زبردست مدد مقابل صاف صاف الفاظ میں قرار دیتے ہیں اور یہ کئی سال سے تو ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ یہ بات آپ کو دیکھنی ہوگی کہ اس وقت دنیا میں جہاں بھی آپ دیکھئے کہیں پر بھی امریکہ کے مدد مقابل آپ کو چین نظر آتا ہے اور اس کی ایک بنیادی وجہ چاہے وہ معاشی میدان میں ہو تو سب سے اوپر دو ہی طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے چوبیس ہزار ارب ڈالر پہ امریکہ ہے جبکہ انیس سے بیس ہزار ارب ڈالر کے درمیان چین پہنچ چکا ہے اگر یوکرائن کی جنگ ہوتی ہے تو امریکہ ایک طرف یوکرائن کی سپورٹ میں کھڑا ہے تو دوسری طرف روس کی سپورٹ میں چین نظر آتا ہے اگر آپ جنوبی کوریا کی بات کریں کہ جس کی سپورٹ میں امریکہ کھڑا ہے تو مقابلے پر چین نے شمالی کوریا کو سٹینڈ دیا ہوا ہے پوری سپورٹ دی ہوئی ہے اگر آپ اس طرف آئے میڈلیسٹ میں تو وہاں اگر اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے تو دوسری طرف ہماس اور فلسطین کو چین مکمل سپورٹ دیتا ہے اور ان کی حمایت کرتا ہے یہاں تک کہ یمن بھی بحیرہ احمر سے چین کے جہازوں کو گزرنے دیتا ہے اور امریکہ کے جہازوں پر حملے کرتا ہے روس کے جہازوں کو گزرنے دیتا ہے یعنی دنیا کے کسی بھی سٹیج کسی بھی جغرافیا میں آپ چلے جائیں یہاں تک کہ اگر آپ مصر کی بات کریں تو جب اسرائیل کا دورہ امریکہ نے کیا اور یہ اعلان کیا کہ اسرائیل کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور اسرائیل پر حملہ ہم پر حملہ تصور ہوگا تو دوسری طرف مصری صدر کو جو ہے وہ چین نے مکمل طور پر ڈھارز دی اور اس کے ساتھ بھی اس قسم کی اگجہتی دکھائی کہ جناب مصر خود کو تنہارہ سمجھے اور وہ خود نہ ڈرے دوسری طرف جو ریپورٹ پیش ہوتی ہے ناظرین امریکہ میں اس چینی سرگرمیوں کے حوالے سے سالانہ کانگریس ریپورٹ ہوتی ہے اس ریپورٹ میں خاص طور پر چین کے جن معاملات کا ذکر ہوتا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ چین اپنی طاقت اور اپنے پیسے کا ایک استعمال کر رہا ہے غریب دنیا کے ممالک میں وہ ممالک جو امریکی کی اثر و رسوف میں ہیں ان میں چین جو ہے پیسے کو پانی کی طرح بہا رہا ہے سی پیک اور بیلٹن روڈ پروجیکٹ جس کا پاکستان بھی حصہ ہے اس طرح کے پروجیکٹ کے نام پر چین جو ہے دنیا کے بہت سے ممالک کو اپنا غلام بنانے کے لیے پوری تیاری کر چکا ہے وہ ان ممالک میں انفرسٹرکچر پر معیشتوں پر اور دیگر معاملات پر پیسے کو پانی کی طرح بہا رہا ہے اور وہاں پر اپنے یہ تمام تر پروجیکٹ کھڑے کر کے ان ممالک کی پسلی نہیں ہے کہ کل وہ یہ پیسہ چین کو واپس کر سکے لہٰذا یہاں پر ان سب ممالک کو غلامی کاٹنی ہوگی چین کی اور ایک ایک کر کے یہ تمام تر ممالک جو ہیں وہ امریکی اثر و رسوخ سے نکل رہے ہیں خاص طور پر لاتینی امریکہ کے جو ممالک ہیں جو کہ 20 سے 24 کی داداد میں چین کے بیلٹن روڈ پروجیکٹ کا حصہ بنے تو وہاں پر امریکہ نے اپنے نمائندوں کو بھی بھیجا اور انہیں سمجھایا کہ آپ ایک ٹریپ میں پھس رہے ہیں چین آپ کو ان سب ممالک کو ایک ساتھ غلام بنائے گا تاکہ چین خود کو ایک سوپر پاور ڈکلیر کر سکے یہاں پر ناظرین یہ بھی ایک بات کی جاتی ہے کہ چین کی فوج اس وقت دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے یہاں تک کہ نیوی کی فوج جو تھی اس میں امریکہ پہلے نمبر پر تھا لیکن دو ہزار بائیس میں چین نے یہ معاملہ بھی کلیر کر دیا اور دو ہزار بائیس کے بعد اب دنیا کی سب سے بڑی سمندری فوج جو ہے وہ خود چین کے پاس ہے یعنی کہ وہ نمبرنگ بھی چینج ہو گئی وہ سٹیٹس بھی اب چین نے اپنے پاس رکھ لیا ہے یہاں پہ اگر دفاعی بجٹ کی بات کریں تو سب سے بڑا دفاعی بجٹ خود امریکہ کا ہے دوسرے نمبر پر چین آتا ہے یعنی امریکہ اگر 800 ارب ڈالر سے اوپر کا بجٹ رکھتا ہے تو وہاں چین بھی 300 ارب ڈالر سے اوپر کا بجٹ رکھتا ہے اور طاقت میں ان کے فرق اتنا نہیں ہے جتنا بجٹ میں نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں ٹیکنالوجی اور ریسرچ پر بیش بہا پیسہ خرچ ہوتا ہے جبکہ چین پر یہ انظام لگایا جاتا ہے کہ وہ زیادہ تر امریکی ٹیکنالوجی کو کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کرتا ہے چاہے اس کے ریٹائرڈ افسروں کو بھرتی کر کے یا پھر بہت سے ایسے دیگر ہتکنڈوں کا ذکر ہوتا ہے امریکی انٹیلیجنس ریپورٹس میں کہ جس کے بعد چین کو ریسرچ پر پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا اس لیے چین اس کم بجٹ میں امریکہ کے برابر کا تمام تر جو ہتھیار اور ٹیکنالوجیز ہیں وہ تیار کر لیتا ہے اور یہ بھی ایک بات چین کے حوالے سے کی جاتی ہے کہ چینی فوج اور امریکی فوج کی تنخواہوں میں بھی فرق ہے لہٰذا اس بجٹ کا جو ڈیفرنس ہے وہ بھی بہت جلد کلیر ہونے والا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے اس حوالے سے اس ریپورٹ میں کہ چین جو ہے دو ہزار تیس تک اپنے ایٹ بھی ہتھیاروں کی تعداد چھے گناہ بڑھا لے گا یہ وہ تمام تر معاملات ہیں ناظرین جس کے متعلق دبے الفاظ میں نہیں بلکہ واضح الفاظ میں امریکی صدر نے اب اپنے ازائم جو ہیں واضح کیے ہیں انہوں نے اپنے ارادے واضح کیے ہیں کہ اب وقت کم رہ چکا ہے ہمارے پاس اور یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اب ہم چین کو ہر میدان میں ہرائے اور اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو اس کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بھی جتن کر کے اسے روکے حالانکہ ناظرین یہ آسان کام نہیں ہے چین دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت بن چکی ہے ایک حقیقت بن چکی ہے شاید امریکہ کو اسے تسلیم کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے امریکہ کو اس حقیقت کو ریالائز کرنے میں شاید دکت ہو رہی ہے لیکن چین اس دنیا کی ایک حقیقت ہے خود امریکہ میں بھی بہت سے تنگ ٹینکس یہی کہتے ہیں کہ روس یا چین یا پھر امریکہ یہ تینوں ہی اس دنیا کی بڑی طاقتوں میں شمار ہوتے ہیں لہٰذا جب تک یہ ایک دوسرے کو ایکسپٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کی جو حیثیت ہے اسے تسلیم نہیں کرتے تب تک دنیا کے اوپر ایک خطرہ منلاتا رہے گا کیونکہ چودرہ ہٹ کی جو ایک دوڑ ہوتی ہے جو اس کا ایک جنون ہوتا ہے وہ ان بڑی طاقتوں میں اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو دنیا کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے آپ بھی اس حوالے سے اپنی رائے ناظرین ضرور دیجئے گا جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنا اور گرد دنوا کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سرا خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر موسیقی